ایسا ہوئی نہیں سکتا بھائی صاحب کہ ستر سال کی عمر تک ایک مرد کے اندر مردانہ کمزوری پیدا ہو جائے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اس کو ڈیزائر سنائیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اس کو ٹائمنگ اور ڈیریکشن کی پرابلم ہو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ستر اور اسی سال کی عمر تک بھی آپ اصلی مرد بنے رہیں گے وجہ کیا ہے دیکھیں آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ بلکل کوڑا ہے آپ کھانے پینے کی چیزیں اچھی نہیں لے پا رہے ہیلڈی چیزیں آپ نہیں لے پا رہے آپ کی ایکسرسائز نہیں ہیں ہر وقت ٹینشن کے اندر گھرے ہوئے ہو اس کے بعد تو پھر سیکشوال پروبلم بائیس سال کی عمر میں ہونا بھی کوئی تاجب کی بات نہیں ہے بائیس سال کی عمر میں بھی نامردی ہونا کوئی تاجب کی بات نہیں ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو شادی سے پہلے یا پھر شادی کے بعد اس خوراک کو کھانا شروع کر دیں اور اس کے بعد دنیا بھر کی کوئی دوائی نہ کھائیں آپ ہمیشہ مرد بنے رہیں گے اصلی مرد بنے رہیں گے لیکن آپ ساری چیزیں نہیں کھاتے ہماری ڈائیٹ تو ایسی ہے کہ الٹے سیدھے مسالے والے کھانے تلے ہوئے کھانے چکنائی والے کھانے سوفٹ ڈرنگ کالڈرنگ وغیرہ پروسیسنگ فوڈ اور پھر رات کو گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ کر دو دو تین تین چائے سٹے سگریٹ سموکنگ ایک ساتھ یہ ساری چیزیں کریں گے تو پھر مردانگی کہاں سے باقی رہے گی مردانگی تو ایک سائٹ سے نکل جائے گی اور وہی ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت شیڈیول بہت خراب ہے ایسی چیزوں میں ایسی چیزوں کے ٹرنڈنگ ہے کہ جو چیز بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہیں دیکھئے اگر آپ کے اندر 50% تک بھی دقیقت آگئی ہے تو وہ ان چیزوں سے کلیر ہو جائے گی لیکن اگر دقیقت زیادہ ہے تو کسی اچھے معالج کو حکیم کو اور ڈاکٹر کو دکھائیں علاج کرائیں میرے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آپ آف لائن آن لائن پوری دنیا کے اندر بھی پارسل ڈیلیور ہوتے ہیں انڈیا میں بھی پارسل ڈیلیور ہوتے ہیں اور آپ میرے سے آکم مل بھی سکتے ہیں خیر بات یہ ہے کہ آپ کو کیا خوراک کھانی چاہیے سنیے خوراک کیا آپ لے لو 100 گرام بادام 100 گرام کاجو 100 گرام اکھروٹ ٹھیک ہو گیا اب آپ لے لو چاروں مغز 100 گرام چاروں مغز میں کیا کیا آگیا کدو کے بیج کھیرے کے بیج تربوز کے بیج کھربوزے کے بیج 100 گرام لے لیے ان کو سب کو ملا لیا اب ان کا سب کا وزن ہو گیا آپ کا 700 گرام تو 700 گرام ہی بھنے چنے اس میں ملانے ہیں سب کا پاورڈر بنانا ہے پاورڈر بن گیا پاورڈر جب بن کے تیار ہو گیا تو ایک چمچ چاول والا چمچ بڑا چمچ یہ آپ نے صبح کو لینا ہے ایک گلاس دودھ کے اندر اس کو ملانا ہے اوپر سے ایک چمچ زیتون کا ٹیل دالنا ہے کھانے والا اوپر سے ایک چمچ شہد ڈالنا ہے ملاو اس کو صبح صبح نہار مو یہ آپ نے خوراک لینی ہے دودھ کے ساتھ ناشتہ بھی آپ کے یہ ہو گیا خوراک بھی آپ کے ہو گئی خوراک کی خوراک ناشتہ کے ناشتہ اور طاقت کی طاقت میں نے آپ کو بولا نا ستر اسی سال تک بھی پٹھے رہو گئے جوان جس کو کوئی دقت نہیں آتی ہے اور وہ صحیح طریقے سے ہم بستری کر پاتا ہے